تو آرین خان ڈرگ ماملے میں کوٹ نے زمانت یاچکا کو خارش کر دیا ہے دو اکٹوبر کو آرین خان کو ڈرگز ماملے میں انسیبین ایرسٹ کیا تھا اس سے پہلے چودہ اکٹوبر کو اس کیس کی سنوائی ہوئی تھی تب ممبئی سیشن کوٹ نے جج ویوی پارٹل نے سب ہی پکشوں کو سننے کے بعد آرین کی زمانت پر فیصلہ بیس اکٹوبر تک کے لیے سرکشت کر لیا تھا جس کے بعد آرین کو چھے اور دن جیل میں گزارنے پڑے کوٹ نے تمام دلیلوں کو سننے کے بعد دو بہر قریب دو بچکل پینتالیس منٹ پر جج ویوی پارٹل کوٹ روم میں پہنچے اور صرف دو شبدوں میں آپریٹیو آرڈر سنا دیا انہوں نے کہا کہ بیل ریجیکٹڈ اس کے ساتھ ہی آرین خان ارباز مرچنٹ اور منمن کی زمانت یاچکا کو خارش کر دیا گیا ہے آرین خان کے وکیلوں کا کہنا ہے کہ ایک بار عدالت کے فیصلے کی کاپی آجائے اس کے بعد وہ ہائی کوٹ کا رکھ کریں گے چلی جانتے ہیں کہ ان سی بی نے کوٹ میں ایسی کیا دلیلیں رکھی کہ آرین خان کو پھر سے جیل کی ہوا کھانی پڑی ہے تو ان سی بی نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ آرین 20 سال کی عمر سے ڈرگز لے رہا ہے وہ صرف دیش میں نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی ترہ ترہ کے ڈرگز کا سیون کر چکا ہے چار سال سے آرین ڈرگز کا آدھی ہو چکا ہے ان سی بی نے کوٹ میں آرین خان خلاف ثبوت پیش کیے جانے پر آرین خان انٹرنیشنل ڈرگ ریکٹ میں بھی شامل ہے یہ بات کہی آرین کی خلاف ایسے ثبوت ہیں جو ان کے تار انٹرنیشنل ڈرگ تسکری سے جوڑتے ہیں ان سی بی ریکورٹ میں آرین کی واتس اپ چیٹ پیش کیے ہیں ان چیٹ میں آرین نے ایک ڈیبیو ایکٹر کے ساتھ بھی ڈرگ کو لے کر بات چیت کی تھی حالانکہ یہ ڈیبیو ایکٹر کون ہے اس کو لے کر ان سی بی ادھیکاریوں نے کوئی کھولاسہ بھی نہیں کیا ہے اب یہ ان سی بی کے مطابق آرین کے دو سرباز کے پاس چھے گرام چرس ملی تھی ظاہر ہے یہ دونوں کروز کے روانہ ہوئے تھے اور اس کا ساتھ میں سیور کرنے والے تھے ایسے میں کہنا غلط ہوگا کہ آرین کے پاس سے ڈرگ نہیں ملے ہیں اب ان سی نے کورٹ میں ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایروپیوں کی چیٹ میں بڑی ماترہ میں ڈرگ کی بات کی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ بلک ویڈرگ کوئی اپنے استعمال کی نہیں کلیٹ کے لیے نہیں خریدے گا اس لئے تہہ تک جانے کی اس میں ضرورت ہے ان سی بی نپورٹ میں دلیز دی کی آرین اور ارباز ڈرگز لیتے تھے اور ارباز کے ذریعے انہیں کئی بار ڈرگز خریدے بھی ہیں اس بات خود آرین قبول چکے ہیں اب تیس ورشے آرین خان ممبئی کے آرثر روڈ جیل میں بند ہیں انہیں ان سی بی نے ممبئی ترد پر دو اکٹوبر کو ایک کرو شپ سے کتھی طور پر ڈرگز جبت کیے جانے کے بعد نارکوٹکس کنٹرول دیرہ دوارہ گرفتار کیا گیا تھا آرین خان کے وکیلوں کا کہنا ہے کہ ایک بار عدالت کے فیصلے کی کوپی آ جائے تو وہ پھر ہائی کورٹ کا رکھ کریں گے ایکسٹینڈائیف کی رپورٹ